دوستو انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے جا رہے مقابلے میں جب ریس ٹوپلی کے ہاتھ پر چوٹ لگی تو وہاں خود سے بہت زیادہ نراشت دکھ رہے تھے اور ڈریسنگ روم میں واپس جاتے ہوئے ٹوپلی کے راستے میں جو بھی سموان آ رہا تھا وہاں اسے اٹھا کر فینک رہے تھے دراصل ریس ٹوپلی کے ہاتھ پر چوٹ تب لگی جب انہوں نے اپنے چوتے اوور کی آخری گیند فینکی تو راسی ونڈرڈ اسے انہیں ٹوپلی کی طرف سیدھا شوٹ کھیلا ریس ٹوپلی نے فولو تھوئی میں گیند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ان کے اسی ہاتھ پر چوٹ لگی جس ہاتھ سے وہاں بولنگ کرتے ہیں کیونکہ ریس ٹوپلی اپنے کریئر میں انجریز کے قارن انگلینڈ ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہتے ہیں